السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحترم بزرگوں ساتھیوں رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے رمضان شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے اسی لئے ہمارے اصلاف ابو زرگان دین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی وقت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں محدث گزرے ہیں پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ تھا لیکن ان کے بارے میں لکھا کہ اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ اپنا پڑھنا پڑھانا درس و تدریش سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن کریم کی تلاوت پر دھیان دیا کرتے تھے اس لئے رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کی تلاوت سنیے قرآن میں غور و فکر کیجئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے